کیا بات ہے آپ ایسے اچھاک اٹھکے کیوں آگئے کیا بات ہے اور یہ یہ فون کس کا بات ہے وہ دراصل منسٹر اف انٹیریئر سے فون تھا وہ چائنیز کے آغوا کے سلسلے میں تو کوئی خاص بات کرنی تھی وہ نے آپ میرے سامنے بھی بات کر سکتے تھے نہیں دراصل میں نے سوچا آپ لوگ ڈسٹر ہو جائیں گے تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس گھر میں بہت کچھ فتم نہ کرے گا چلو ہوتا ہوتا رہے گا ایسا کرتے ہیں تم اور میں انارکا گھوم آتے ہیں لیکن امریکا میرے خوابوں کا مرس نہیں ہے ٹھیک ہے جہاں تم کہو گی وہاں چلے چلتے فلحال تم مجھے اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے بابا جی اگر آئے یہ کیا حال بنا کر رکھا ہے گھر گھر تیکنی دست جمع ہوئی بھی ہے آپ نے کبھی ڈسٹنگ کیے یا کی آئے میرے ساتھ اس شہر میں بڑا بڑا گھتا ہے میرا لیکن ایک اجنبی کی طرح کیوں تم اکیلے رہے تھے ہاں بس بزنس سیکھ رہا تھا بس کسی سے کوئی جذباتی رشتہ نہیں بنا میرا یہاں کسی سے کوئی جذباتی رشتہ بند ہی نہیں سکتا ہم میں اس شہر کو اس کے ماحول کو محسوس کرنا ساتھا ہوں میں اب تمہارے ذریعے ربائی کو دوبارہ ڈسکور کرنا ساتھا ہوں میں تو بہت پاگل لڑکی ہوں پاتھا نہیں کب بور ہو کر واپس چلی گا نہیں میں تمہیں بور نہیں ہونا دوں گا تو دیکھو جگہ تو خوبصورت ہے نہیں کتنا اچھا بھی ہو دوباری میں رہنے والے پاکستانی کیا خوش ہوں گے یہاں پر دوباری میں رہنے والے لوگوں کو ساتھ اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ وہ سوچیں کہ وہ خوش ہے یا نا خوش ہے کمارا پون دے رہا ہے سوچ سکھ گا ہلو ہاں کیا خبر ہے جائے خبر نہیں لگوں ہاں تم کہتے جان میں سن رہا ہوں ہاں ہاں تو ٹھیک ہے ہم تبانے پھل لینا ٹھیک ہے ایک لائے سوچ سکھ بھی ہے کس کے پاس ہے؟ وہ میری لہوگاری فیکٹری میں مزدورہ کا آپس میں جھگڑا ہوگیا ہے اسی کے خبر کی بات کر رہا ہوں تو میں پکا ہے؟ کبھی کبار مجھے نہ تم سب دوہا ڈر لگتا ہے کیوں؟ بغیر سوچے سمجھے اکیلی چلی آئے تمہارے ساتھ خفت سے مجھے جان گئی ہو، پہچان گئی ہو اور ایسے بھی انسان کو اتنا کمپلیکٹیٹر تو ہوتا نہیں کہ وہ سمجھ میں نہ آئے دیکھو مجھے سمپل نا؟ کھلی کتاب، آجو، چل چلتے ہیں آہ، گھر بیدر یار